اب آجاتی ہے بات کہ قبرستان کے پاک اور نا پاک ہونے کی اور وہاں قلام مقدس کو نہ لے جانے کی اور کچھ اس طرح کی باتیں ہوئیں میں نے اوپر بھی بیان کیا ہے پہلے بھی کہ ہم جس طرح آج سمجھتے ہیں کہ نا پاکی کو آج وہ نا پاکی نہیں ہے کیونکہ مسیح یسو نے ہماری قیمت ادا کر کے ہمارا فدیہ دے کر کے ہمارے لئے مارک آ کے ان ساری جو ہے باتوں سے ہمیں ازاد کیا ہے ان سب بندشوں سے اور گناہ کی وہ ساری نجاست سے اس نے پاک کر دیا ہے اس لئے یہ کہا گیا کہ پس اب سے جو مسیح یسو میں ہیں وہ نئے مخلوق ہیں اور جو مسیح یسو میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں تو جو سوئے ہوئے ہیں وہ زندہ ہیں وہ کسی بھی وقت جگائے جا سکتے ہیں لیکن تو بھی ایک بات میں اور خاص طور پر کہنے چاہتا ہوں کہ پول بیٹے نے بھی بیان کیا کہ قبرستان میں جب جائے جاتا ہے تو وہاں کلام بھی پڑا جاتا ہے اور پھر بلاس کو جو ہے لہد میں اتارنے سے پہلے قبر کو بھی پاک کیا جاتا ہے اس کے لئے دعا کی جاتی ہے تو وغیرہ وغیرہ اس طرح اس نے کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا لیکن اب اس قبر کو پاک کرنے کے حوالے سے میں بات کرنے لگا ہوں کہ یہ بھی آج ہم ایک یہ سمینے کے اس کو ہم اس طور پر کرتے ہیں اس فریضے کو کہ وہ جی کیا ہے وہ نہیں جی ایک بار دعا کر کے اس قبر کو پاک کر لینا چاہیے جبکہ وہ آلڈی پاک ہے قبر آلڈی پاک ہے کیوں پاک ہے کیسے پاک ہے اس کے لئے ہمیں پدائش میں جانا پڑے گا کہ پدائش کی کتاب کے شروع میں ہی آگاز میں ہی جب جہاں گناہ سرزد ہو گیا تو وہاں ایک بات کہی گئی آدم کو چونکہ تُو نے ایسا کیا اس لئے زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی اور اس سے پہلے قائن کو ایک بات کہی گئی تھی اور وہ بات یہ تھی کہ اس نے کہا کہ دیکھ تیرے بھائی کا لہو زمین پر سے مجھے پکارتا ہے چونکہ تُو نے اپنے بھائی کا قتل کیا اور اس زمین نے اپنا مو پسارا اور کھولا اور تیرے بھائی کا خون اس نے پیا اب جب تُو اس کو جوتے گا تو یہ تیرے لئے کار آمد چیزیں نہیں بلکہ اونٹ کٹارے اگائے گی جب تُو اس کو جوتے گا تو یہ بھی بڑی گوریبل بات ہے اور سمینے کی بات ہے باریکی کی باتیں ہیں لیکن یہ ایمان کے طور پر جب انسان جا کے بیٹھتا ہے تو یہ فیل کی جاتی ہیں اور انسان کی سمجھ میں بھی آتی ہیں لیکن اگر لفظوں کو خالی پڑھ کر بندہ کہے کہ میں اس پر سمجھ گیا ہوں تو نہیں سمجھ میں آتے ہیں اب زمین کو جوتنا دو قسم کا جوتنا ہے ایک وہ زمین ہے جس سے انسانی افضائش ہوئی اولاد پیدا ہونی شروع ہوئی یہ بھی ایک زمین ہے اور یہ اس کو زمین کا اسفل بھی کہا گیا ہے ماں کے پیٹ کو یہاں سے انسانی افضائش ہوتی ہے یہ بھی زمین ہے اور اس میں سے جو پیدا ہوتے ہیں وہ کچھ گناہگار کچھ پاپی کچھ ابنارمل کچھ تیڑے تیسے آنگ رکھنے والے یہ وہ لوگ جو نامکمل ہیں وہ ایسے پیدا ہوتے ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ اس نے ایسا پاپ کیا اور جب آدم نے یہ کیا تو اس کیلئے یہ کہا گیا کہ زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی اب جب ہم اس کو ہم دیکھتے ہیں اول ٹیسٹیمنٹ کے مطابق تو یہ تھا کہ لانتی ہوئی لیکن اب جب مسیح یسو اس روح زمین پر وجود میں آ کر خدا کے کلمہ جب وجود میں آیا ہے تو وہ جسم خدا کے کلمے کا تھا اور اس میں خون جو تھا وہ بھی اسی کلمے کا ہی تھا پانی بھی اس میں کلمے ہی کا تھا یہ ساری چیزیں ہمیں ایمان میں ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے تو جب اس نے فیدیا دیا جب وہ کروسیفائی ہوا تو اس کا لہو اس زمین پر گرا جب اس کو کوڑے لگائے گئے تب بھی گرا اور جب اس کو سلیپ پر چڑھایا گیا تو بھی گرا اور اب اس کے سر پر جو کانٹوں کا تاج جب رکھا گیا تو سر سے جو لہو بہا وہ جب چہرے تک اس سے بہتا ہوا وہ پرہن تک پاؤں تک گیا تو اس سے مراد کہ انسان کی پوری باڈی اس سے لہو کے ساتھ دھل گئی سر سے نکلا انسان کا ذہن ازاد ہو جائے جو آج بھی بہت سے لوگوں کا ازاد نہیں ہے وہ ایک قیدو بند میں کے عقیدوں میں بند ہو کر ہی ہر چیز کو سوچتے ہیں اور ان عقیدوں کی قیدو بند سے باہر نکل کر وسیع طور پر خدا کو نہیں سمجھتے ہیں تو اس لیے یہ ہے کہ جب وہ سر سے نکلا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ ذہن جو ہے وہ ازاد ہو جائے اور جب وہ چہرے پر پڑا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ چہرہ جو ہے وہ ساف ہو جائے اس پر اسی نور کی جھلک نظر آئے اور پوری باڈی پر جب وہ بہتا بہتا ہوا بہتا ہوا جیسے حارون کو جب مسک کیا گیا تھا تو وہ اس کے سر پر وہ جو تیل ڈالا گیا تھا وہ سر سے سر میں ڈالا لیکن وہ بہتا ہوا داڑی سے ہوتا ہوا اس کے پیراہن تک پہنچ گیا تو وہ پورے طور پر سر سے لے کر پاؤں تک اور پاؤں سے لے کر سر کی چاندی تک وہ مسا ہوا اسی طرح خدا من یہ سمسی کا لہو جو ہے وہ جب سر سے لے کر پاؤں تک نیچے بہا ہے تو انسان کی پوری باڈی جو تھی واش ہو گئی اور پھر وہ زمین پر بھی گرا تو زمین کی وہ لانت ختم ہو گی جو آدم کے اس گناہ کی وجہ سے تھی خدا نے اس زمین کو بھی پاک کر دیا اور اس سے بھی اتم کام جو ہوا کہ پھر وہی جس کا لہو زمین پر گرا وہ خود سے قبر میں داخل کیا گیا اس قبر میں وہ خود سے لیٹ گیا اور اس کے بھی کتنے مطلب نکلتے ہیں وہ قبر بھی پاک ہو گئی اور اب جو اس قبر میں رکھا جاتا ہے اس کے بعد وہ پاک کیونکہ اس کو خورا من یسو مسیح کے نام پر وہاں رکھا جاتا ہے اس لیے وہ پاک ہے تو اب اس میں کون سی نجاست رہ گئی اور کون سی اس میں جو ہے ناپاکی رہ گئی یہ کہ اگر ہم ایسا سوچتے ہیں تو پھر ہم پھر اسی معروسی بات کی طرف ہی جا رہے ہیں کہ ہم اسی گناہ کو آج تک گناہ سمجھ رہے ہیں اور اسی ناپاکی کو آج تک بھی ہم اپنے اوپر ناپاکی ہی لیے پھرتے ہیں ہم کو یہ اس بات کا یقین ہی نہیں ہوا کہ ہماری ساری وہ ناپاکی اور نجاست جو خدا نے ہمارے لیے کیا اس سے اسے حصاف کر دی کیونکہ وہ اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ جب تو میری طرف رجوع کر لے گا اور مجھ پر ایمان لائے گا تو تیرے گناہ کتنے ہی کرمزی کیوں نہ ہو میں وہ برف کی مانت دھو کر سفید کر دوں گا اور اب جس نے یسو مسیح پر ایمان رکھا ہے جس نے کلمے کو اپنے اندر لے لیا ہے اس کے سب کرمزی سے کرمزی گناہ بھی دھل گئے ہیں اور برف کی مانت سفید ہو گئے ہیں اور اسی لیے مقدس تہود کہتے ہیں کہ تو زوفے سے مجھے دھو تو میں برف سے بھی زیادہ اجلا ہو جاؤں گا تو وہ زوفہ کون سا زوفہ استعمال ہوا ہے وہ مسیح خداون کے لغو کا زوفہ ہے جس سے مجھے اور آپ کو دھویا ہے تو اس نے پورے طور پر ہمیں اجلا کر دیا ہوا ہے اگر اب بھی ہم اسی پیچھے کی بات کو سوچ دے اور جاتے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر ہم واپس اسی جوہ میں پھر سے جت رہے ہیں گناہ کے جوہ میں آج بھی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں اور وہ پیارے بھائی صاحب نے کہ جی گناہ تو آج بھی ہوتے ہیں جو آج بھی پیچھے کی سوچتا ہے کہ میں تو ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کو یوں نہیں کر سکتا ایسے نہیں کر سکتا تو وہ اسی اسی معروسی گناہ میں ہی آج تک اپنے آپ کو فیل کر رہا ہے اس نے یہ فیل کیا ہی نہیں کہ میں نے اس پر ایمان رکھا ہے جس نے میرا فدیہ دیا ہے جس نے اپنے لہو سے میری قیمت ادا کر دیا اور اس نے اپنے لہو سے مجھے دھو دیا اندر سے باہر سے اپنے کلام سے اور اپنے لہو سے اس نے پورے طور پر مجھے صاف کر دیا اور میری وہ نجاست سب ختم ہو گئی اور جو ایسا سوچتے ہیں انہی کو اسی لیے کہا گیا تھا کہ تم سفیدی پھری ہوئی کبریں ہو تم اوپر سے تو سفید چوگے پہنتے ہو لیکن تمہارے اندر نجاست بری ہوئی یعنی آپ کے اندر امان کی روشنی ابھی بھی نہیں ہے جب کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو آپ مجھ کو ابھی بھی پرک نہیں رہے اور سمجھ نہیں رہے تو جب مرکز ساتھ بات کے مطابق بھی دیکھتے تو انہیں کہا کہ جی آپ کے شگر کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دوتے تو تب بھی یہی کہا گیا تھا ان کو کہ تم رکابی کو باہر سے ساف کرتے ہو مگر اندر تو نجاست بھری ہوئی ہے چاہیے تو یہ تھا کہ اندر سے بھی اور باہر سے بھی دونوں طرف سے ساف کرتے ہیں لیکن جو لوگ اس طرح کی تنکنگ رکھتے ہیں کہ آج بھی نپاک ہیں وہ پھر اپنے آپ کو اوپر سے صرف ساف رکھتے ہیں اندر سے وہ ساف نہیں ہیں یہ understood باتیں ہیں جو سمہینے کے لائق ہیں تو ان کو understand کرنا چاہیے ان کو سمہینا چاہیے تو اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اب نہ مردہ نپاک ہے نہ وہ جا سکتا ایک ہاتھ میں نے کلام پکڑا ہوا تو اس کو وہ پر لے کر نہیں جا سکتا تو اگر میں کلام کو ہاتھ میں نہیں پکڑتا تو بھی میں کلام سے خالی ہوں اور اگر ہاتھ میں پکڑ کر بھی اس کلام کی پاکیزگی کا یقین نہیں کرتا کہ اس نے مجھے پاک کیا ہوا تو تب بھی پھر میں ایمان سے خالی ہوں اور کلام سے بھی خالی ہوں لیکن اگر میں اس بات کا یقین کرتا ہوں تو اس کلام کے وسیلہ سے میں پاک ٹھہرا ہوں تو اس نے مجھے پاک کر دیا ہوا ہے تو اس کلام نے میرا فدیہ دیا ہوا ہے اس ہی نے میری قیمت ادا کی ہوئی ہے تو پھر میرے اندر اس طرح کی سوچ پیدا نہیں ہو کی یہ بڑی سمجھنے کے لائک بات ہے تو یہ ایک شارٹ سا مطلب جو ہے ایک بیان ہے جو میں نے سب کے گوش گزار کیا ہے تو میں ان بیٹے اور بیٹیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس طرح کے دھوکے میں نہ رہیں اور ہر بات پر کسی کے ساتھ لب بیک نہ کریں کچھ اپنے آپ میں سمجھیں اور اپنے خدا کو سمجھیں اور اپنے خدا کا یقین کریں کہ اس نے میرے لئے یہ کر دیا ہے اور اب میں سرخ رہوں تو اگر کوئی کسی عقیدے کی قید میں ہے تو وہ پھر اس یا تو اس قید سے باہر نکلا تو اس کو سمجھ آئے گی اگر وہ اس ہی میں قائم رہ کر کہتا کہ میں سب کچھ ہوں تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک قید میں ہے تو خدا کسی کو قید میں نہیں رکھتا بات چمہیتے ہیں آپ پیارے بھائیو اس بات کو سمجھیں اور بڑے غور سے سمجھیں کہ یہ نجاست اور پاکیزگی کیا چیز ہیں خدا نے نجاست کو کس طرح ختم کیا ہے اور پاکیزگی کو خدا نے پھر سے آپ کے اندر اور باہر داکل کیا ہے اندر سے بھی آپ اس نے پاکیزگی سے بھر دیا اور اوپر سے بھی اس نے اپنے اسی خون کے لبادے سے اور رول قدس کے لبادے سے اور ایمان کے لبادے گی جو نہیں ہو سکی سو اس لحاظ سے اس طرح کا سوچنا میں سمجھتا ہوں کہ اس رونگ ہے جو سوال کل اٹھایا گیا جس سے جس طرح منانے کی کوشش کی گئی تو خدا مند آپ کو بڑی برکت دے اور آپ صدا خوش رہیں